اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دو چینل پر نیو ویورزہ کانیو چینل کو سبسکرائب کر دیں آج میں آپ کو کیا بتاؤں گی کہ آپ گوگل سے پاس پیپرز جو ہیں وہ کیسے دملول کر سکتے ہیں اور پاس پیپرز جو ہیں وہ کس کے اچھے ہوتے ہیں دیکھیں کس کے کوریکٹ آنسر لگی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جس کے پاس پیپرز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں کچھ پاس پیپرز ہوتے ہیں جن کے آنسر جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتے اور سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں ان پاس پیپرز کو پریپیر کر لیتے ہیں اور پھر پیپرز میں ان کے اپنا پیپرز سولو کر لیتے ہیں اور پھر ان کا لو سی دی پی آ جاتا کیونکہ ان پاس پیپرز میں غلط آنسر لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی سٹوڈنٹس بھی غلط آنسر پریپیر کر لیتے ہیں اور غلط آنسر اپنے پیپرز میں پوٹ کر رہتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے پیپر کس سٹوڈنس کے ٹھیک ہے وہ اسے ویو کے سٹوڈنس ہیں جنہوں نے آپ نے پاس پیپر جو ہیں وہ شیئر کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے فائلز بنائی ہوئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پر جا کے تو پیپر کس کے دیکھنا ہے وکارڈ کے اور مواز کے ٹھیک ہے مواز اور وکارڈ کے پیپر ٹھیک ہیں اور ایک ہے رانہ ڈاٹ پی کے اس کے بھی پیپر ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور جنید کے پیپر بھی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چار لوگوں کے آپ کو میں نے پیپر بتایا ہے ان تین چار لوگوں کے اپنے پیپر جو ہیں وہ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے گوگل سے پیپر ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے ویو پاسٹ پیپرز ٹھیک ہے ویو پاسٹ پیپرز ہم نے لکھ لیا تو لکھ کے تو آپ نے سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں ویو سالوڈ پیپرز اس پہ فرسٹ والے پہ آپ کڑ لیں تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ہینڈ اوٹ کسی بک کے اگر آپ ہینڈ اوٹ داؤنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ دیکھیں ہینڈ اوٹس پہ میں کرتی ہوں تو تمام بکس کے جتنے بھی ہینڈ اوٹس ہیں ٹھیک ہے وہ سالے ہیدھر آ جائیں گے جو بھی آپ کی بک ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی یہاں سے بکس لیکٹ کرنی ہے اور اس کا داؤنڈ اوٹ کر لینا ہے ہینڈ اوٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ CS401 کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تمام بکس کے بھی ہوگی جتنے بھی بکس ہیں تمام بکس کے یہاں پہ ہینڈ اوٹ آویلیبل ہیں تو یہاں سے آپ نے ہینڈ اوٹ کرنے ہے ہینڈ اوٹ کے بعد اگر آپ میٹرم پیپر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہوگا ٹھیک ہے دسمبر میں وہ مارا میٹرم پیپر ہوگا اور میٹرم پیپر کی یہاں سے پاس پیپر آپ کیسے یہ دیکھیں مواز کے تمام پیپر یہاں پی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے معاظر وقار کی پیپر بھی اچھے ہوتے ہیں ان کا correct answers ہوتے ہیں اور most papers ان میں سے آ جاتا ہے وہ معاظر وقار کے یہ دیکھیں تمام books کے یہاں پہ جو بھی material آپ کو چاہیے اگر آپ کو simple mcqs چاہیے ہو ٹھیک ہے وہ بھی مل جائیں گے اگر آپ کو lecture wise question چاہیے ہو وہ بھی مل جائیں گے اگر آپ کو short notes چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بھی مل جائیں گے mid term paper بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی book ہے اس کا آپ نے یہاں پہ code دیکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے account 501 نے آپ کی ٹھیک ہے تو اس کے solve mcqs lecture wise mcqs ٹھیک ہے lecture wise questions mid term paper short notes ٹھیک ہے اس کے تمام چیزیں یہاں پہ available ہیں آپ نے یہ دیکھیں تمام books اس 101 ٹھیک ہے تمام books view کی جتنی بھی books ہیں سب books کے یہاں پہ available ہیں آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنی book کا code find کرنا ہے اور then وہاں سے download کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ معاظر کے کرنا چاہتے ہیں معاظر کے ادھر نا ٹھیک ہے وقار کے میں نے آپ کو بولا تھا وقار کے بھی ادھر نا ٹھیک ہے معاظر وقار کے یہ دونوں بحث ہیں ٹھیک ہے ارسلان کے اتنے بحث نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اگر میٹ ٹرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے grand quiz ہوتا ہے میٹ ٹرم کی ٹرم میں ٹھیک ہے کرونا تھا ہمارا ٹھیک ہے last two semester's میں ہمارے grand quiz ہوئے تھے میٹ ٹرم کی جگہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کا grand quiz ہوتا ہے تو grand quiz یہاں سے آپ نے download کر لینا grand quiz کی files اسی طرح سے final term کی بھی آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے past assignments آپ نے grand new وہ بھی کر سکتے ہیں past db quizzes ٹھیک ہے سارا کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے download کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اگر آپ یہاں سے paper download کرتے ہیں معاظر وقار کے تو آپ کا paper بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے میں خود جو ہے وہ بغیردہ handouts prepare کرتی ہوں اور past papers prepare کرتی ہوں وہ کارن مواز کے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو i think آپ اچھے سے تیاری کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور regularly پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جو students ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ students ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم last میں پڑھ لیں گے جب paper آئیں گے جب دیرشیٹ بنا لیں گے تاب پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بات ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ایسے نہیں پڑھا جاتا ٹھیک ہے ان students کا پھر کیا result آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم papers جب قریب آئیں گے تاب پڑھ لیں گے دو چار دنوں میں ٹھیک ہے ان کا result اس طرح سے آتا ہے کہ ان کا CGPA لو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ان کے سپلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی semester start ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی 15 group classes start ہوئی ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے بقاعدہ regularly پڑھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پڑھنے ٹھیک ہے اگر آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو کوئی بات نہیں آپ دوستان نہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھے ہی ضرور ٹھیک ہے تو بالکل ہی پیاس پیپر پہ rely نہیں کرنا آپ نے آپ نے پہلے ہینڈ اوٹس ٹیٹ کرنے ہیں ہینڈ اوٹ ٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے پاس پیپرز کو دیکھنا ہے آئیڈیا کے دور پہ کہ ہاں بھئی آپ کا پیپر کیسے آئے گا کس طرح کی کوئیسٹنز آئیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فولو کریں گے اور معذر پکار کے پیپرز اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں تاکہ آپ کا ایکسپریئنس ہو جائے کہ پیپر ویو میں کس طرح سے آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو جو آئے ٹھیک ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو میلز آئے